بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی اینڈ ایکیو گوڈ فارم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے بکروں کو دانے میں کیا کچھ کھلا سکتے ہیں بہت سارے میرے سبسکرائبرز میرے فرینڈز جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے بکروں کو کیا دیتے ہیں اور نورملی بکروں کو کیا ان کی ڈائٹ پلان ہونے چاہیے اور کس طریقے سے ان کی مطلب دانے وغیرہ کا ہم نے پلان بنانا چاہیے تو آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھئے گا اور مزید ایسی ویڈیو اس کے لیے میرا چینل کیٹل مارکٹ کراچی سبسکرائب کر لیں بغیر کسی دیر کے ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں دانے کا انگریڈینٹس وغیرہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز آپ لوگوں کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بکرے کی جو صحت ہے اور جو اس کا بناؤ ہے وہ صرف اور صرف دانے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے دانہ نو ڈاؤٹ میٹر کرتا ہے کافیت تک میٹر کرتا ہے لیکن دانے کے علاوہ اور بہت سارے لوازمات ایسے ہیں جو کہ زیادہ میٹر کرتے ہیں میری پوائنٹ آف یو سے میرے ایکسپیرینس کے مطابق دانے سے بھی زیادہ کیونکہ دانہ آپ اچھے سے اچھا کھلا لیں لیکن جو چیزوں میں آپ کے جو چیزیں بتانے والا ہوں اگر ان کا خیال آپ نہ رکھیں تو دانے کا ایس سچ کوئی ریزلٹ آتا نہیں ہے میں نے مہنگے سے مہنگا دانہ بھی بکروں کو کھلا کے دیکھا ہے اور نورمل دانہ بھی کھلا کے دیکھا ہے اور ہر چیز کے حوالے سے میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ کس چیز کا کیا ریزلٹ ہے سب سے پہلی چیز اس کے اندر جو ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ چاہے دانہ ہلکا کھلائیں ہیوی کھلائیں جیسا بھی دانہ آپ کھلائیں وہ دانہ حضام ہونا چاہیے حضام ہونے کے لیے میں نے حازمے کا مسالہ جو میں اپنے بکروں کو کھلاتا ہوں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پہلے دکھایا ہوا ہے اس کی ویڈیو موجود ہے اگر آپ کو کسی کو دیکھنی ہو مجھ سے کمنٹ میں لنک مانگ لیا گا میں آپ کو لنک سینٹ کر دوں گا دوسری چیز میں نے بھوک بڑھانے کے لیے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کھلک کار من تعرف مکسٹر کے نام سے سیرپ آتی ہے اور بلس کارمن تعرف مکسٹر کے نام سے بھی سیرپ آتی ہے بھوک بڑھانے کے لیے اور حازمے کے لیے بھی پیپٹو گرین کے نام سے بھی ایک سیرپ آتا ہے حازمے کے لیے یہ سیرپ آپ پ grabbing سکتے ہیں اس سے جانور کا حاضمہ بہتر رہتا ہے اور اس سے بھی ضروری ہوتا ہے اس کا روٹین آپ ایک ہی روٹین آپ نے بنانے ہیں جانور کا اور اس روٹین کے ساتھ سے اپنے دینا ہے یعنی کہ صبح میں آپ نے جانور کو اگر جیسے حازمے کی دوہ اگر پلا رہے ہیں تو آپ نے اس کو خالی پیٹ وہ دوہ پلا دی اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کو دانا یا گھاس جو بھی دینا ہے وہ دے دیا چلیں تو اب دانے کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں میں اس وقت جو اپنے بکروں کو دانے کے اوپر لے کر آئے ہوں بھی میں نے ریسنٹلی دانا اپنا چینج کیا ہے کیونکہ پہلے میرے پاس پلائی کے بکرے نہیں تھے سیل والے بکرے تھے سیل پرچیس کے ایک 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 ادھ اپنے بکرے تھے تو میں ان کو نورمل دانا دے رہا تھا مجھے ان کو بہت زیادہ ہیوی نہیں بنانا تھا نورمل دے رہا تھا جس میں میں پہلے دے رہا تھا ان کو چینے کا چھلکا کالا چھلکا جو ہوتا ہے گندم ثابت گندم ہوتی ہے اور چوکر یعنی گندم کی جو بھوسی ہوتی ہے یہ اور اس کے اندر میں توری ملا رہا تھا توری کہتے ہیں بھوسے کو ٹھیک ہے جو بیل وغیرہ کھاتے ہیں بھوسا وہ ملا رہا تھا اس کی کونٹیٹی بڑھانے کے لیے دانے کی کیونکہ بھوسا تھوڑا سستا پڑتا ہے لیکن اب میں جو ہوں گو مکس دانا میں نے یہ پرچیس کیا ہے اب اس دانے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اچھا میں کیا کرتا ہوں کیونکہ پلائی کے بکرے ہیں تو تھوڑا دانا بہتر کیا ہے میں نے نا اپنا میں یہ آپ ڈرم پورا دیکھ سکتے ہیں اس ڈرم کے اندر 35 کلو والی بوری جو ہے وہ تین بوریاں اس کے اندر ہم نے فل کری ہیں اور ابھی دو بوریاں بھی اور موجود ہیں میرے پاس جب یہ ختم ہو جائیں گی تو وہ بھی اس میں میں ڈال دوں گا اس سے فائدہ یہ رہتا ہے کہ دانا میرے پاس آویلیبل ہوتا ہے اس کو ڈھک دیتے ہیں اس کا کیپ ہے اس سے ڈھک دیتے ہیں اور ایک جگہ سٹور رہتا ہے اب مجھے ٹینشن نہیں ہوتی اب ڈیلی مجھے دانا لے کر نہیں آنا ہوتا خرید کے نہیں آنا ہوتا تو اس سے میرا ٹائم بچتا ہے اس کے اندر میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا فوکس کرلوں اس میں دیکھیں آپ مکعی کے ٹکڑے بھی ہیں اس کے اندر جو بھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ گندم بھی ہے یہ تھوڑا بہت چنے کا چھلکہ بھی ہے تو دال بھی ہے پسیوی چنے کی جو دال ہے وہ بھی ہے اس میں تو اس میں تقریباً ساری چیزیں موجود ہیں اس کے علاوہ ایک یہ چیز کہلاتی ہے چنہ اٹی یہ جو چنہ ہوتا ہے اس کا یعنی کہ پیس کے اس کو آٹے ٹائپ اس کا پورڈر بنایا ہوتا ہے تو یہ جو کیلشم وغیرہ کی کمی پوری کرنے کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے اب دانے کے اندر دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کوئی ہارڈ اینڈ فاس ایسا رول نہیں ہے ہر بندے کا اپنے اپنا فرمولا ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی چیز ورک کر رہی ہوتی ہے کسی کے پاس کوئی چیز ورک کر رہی ہوتی ہے ایک دانہ جو ہے بعض وقت بریڈ کے حوالے سے بھی ڈائفر کرتا ہے یعنی ٹیڑی بقری ہے وہ تو کسی بھی چیز پر پل جائے گی ایزیلی بڑے بقری جو ہیں گلابی کاموری وغیرہ ان کے بڑے نخرے ہوتے ہیں تو کسی کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے اس کے علاوہ دانے کوئی رہ رہے بندہ پنجاب میں تو وہاں پہ کچھ دانہ محصر ہے کوئی کراچی میں رہ 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 ہے کوئی خیبر پختون خواہ میں رہ 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 ہے تو اس کا کچھ دانہ محصر ہے یہ جب جیسے چانے کا کالا چھلکہ ہے میرے خیال سے خیبر پختون خواہ کی سائٹ پر نہیں ملتا تو اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ وہ سویا بین کا چھلکہ آتا ہے وائٹ کلر کا وہ ڈال سکتے ہیں یا وہ توڑی ڈال سکتے ہیں یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے آپ کے بکرے کے فائبر کاربو ہائیڈریٹس پروٹین یہ منرل یہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہوں تو آپ کو جس بھی ذرہ یا جناس میں وہ چیزیں مل رہی ہیں آپ وہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے بکرے کا دانہ بنا سکتے ہیں اپنے حساب سے اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے ہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے جو ہیوی چیز ہے وہ آپ کے دانے میں اتنی زیادہ نہ ہو کہ بکرے کو بدعزمی ہو جائے مثال کے طور پر یہ جو ہے اس کے اندر مکعی ہے اب مکعی تھوڑی سی دیر سے حضم ہوتی ہے اگر مکعی بہت زیادہ کانٹیٹی میں ہوگی صرف آپ نے مکعی اگر زیادہ ڈال دی اس چکر میں کہ مکعی سستی مل رہی ہے تو میں مکعی کی کانٹیٹی بڑھا دوں یا گندم اگر مہنگی مل رہی ہے تو گندم کی کانٹیٹی میں گھٹا دوں اگر یہ کریں گے تو اس سے الٹا معاملہ ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے آپ نے چیزوں کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے جو ہیوی چیز ہے حضم کرنے کے اعتبار سے ایسے کہ گندم بھی ہیوی ہے جو بھی ہیوی ہوتا ہے جو سردیوں میں کم کر دینی چاہیے کیونکہ جو کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے تو وہ چیزیں آپ نے اس حساب سے بیلنس رکھنا ہوتا ہے اور جو آپ کی علاقے میں چیزیں موجود ہیں ایسیلی اویلیبل ہیں وہ رکھنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو چیز میں نے بولا دانے سے زیادہ میٹر کرتی ہیں حازمے کی چیزیں حازمے کے مسالے وہ ضروری ہوتے ہیں دوسری چیز جو میں نے نوٹس کری ہے اپنے ایکسپیرینس سے یہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہر چارہ جو ہے ہری گھاز جو ہے وہ میرے حساب سے بکروں کے لیے نقصان دے اگر آپ ایک اچھا سیٹ اپ بلانا چاہتے ہیں دانہ دو تین وقت دینا ڈیلی تھوڑا مہنگا پڑتا ہے لیکن میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جتنا خرچہ آپ ہرہ کھلانے کی وجہ سے پیسے بچانے کے چکر میں بیماریوں پر کرتے ہیں جانور کے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا مہنگا دانہ کھلا دیں تو میں اب اپنا ایک دیڑ مہینے سے میں نے روٹین یہ رکھا ہوئے کہ میں صبح بھی دانہ دیتا ہوں اور شام بھی دانہ دیتا ہوں دونوں ٹائم میں دانہ دیتا ہوں اس کے علاوہ گھر کے اندر جو پھل فروٹ وغیرہ کی جو چھلکے ہوتے ہیں سبزیوں کے چھلکے ہوتے ہیں وہ دن میں ڈال دیے جاتے ہیں تھوڑے بہت ورنہ صبح بھی دانہ اور شام بھی دانہ اور رات میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو میں دودھ پلاتا ہوں جیسے ایک دیڑ کلو دودھ میں نے اس کے علاوہ سرسوگا تیل پلاتا ہوں ڈیلی ٹھیک ہے سرسوگا تیل آپ دوپیر کے ٹائم پر بھی پلا سکتے ہیں جب دھوب زیادہ ہو کیونکہ وہ تھنڈی اس کی تاثیر ہوتی ہے اور صبح نہار مو بھی پلا سکتے ہیں اور تیسری چیز آپ دانے میں ملاکی بھی سرسوگا تیل پلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا دیئے سرسوگا تیل آپ دیں دانے میں میرا میری ایڈوائس یہ کہ ہرہ چارہ اگر آپ دے رہے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تھوڑا س مہنگا چاہ رہا تو آپ ہرہ بند کر دیں میں نے بالکل بند کر دیا اور مجھے اس کا بہتر ریزرل ملا ہے میرے بکرے دست میں نہیں آتے میرے بکرے جو ہے اللہ کا شکر ہے اور کسی پیٹ کے خرابی کی بیماری میں اب نہیں آتے جب سے میں نے بند کیا ہے اسپیشلی برسیم برسیم جو ہوتی ہے وہ ہماری طرف ہو سکتا ہے غلط مل رہی ہے آپ کی طرف صحیح مل رہی ہو لیکن بہت ہی زیادہ اس میں کیمیکل آ رہا تھا برسیم کے اندر جس کی ویسے آئے دن بکر بیماریوں کے اندر آ رہے تھے تو میں نے برسیم اور ہرہ چارہ بلکل بند کر دیا ہے جنتر اگر جنتر کا سیزان آ جائے ہرے چارے میں وہ بہترین چیز ہوتی ہے وہ آپ کھلا سکتے ہیں اس میں پرابلمس نہیں آتی لیکن باقی لوسن مہنگی بہت پڑتی ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دانہ ہی دے دو تو یہ میرا ایک اپنا ایک تجربہ ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اس کے علاوہ طاقت کے لیے یہ مجھے خجوریں ایک جگہ سے سستی مل گئی تھی تو میں خجوریں ل لے کر آ گیا تھا روزانہ خجوریں کھلاتا ہوں انشاءاللہ دوبارہ لے کر آ جاؤں گا لی مارکٹ میں جو خجور کی مارکٹ ہے پوری آہ وہاں پر پوری ان کی ہولسل مارکٹ ہے خجور کی تو وہاں جانا ہوا وہاں سے میں نے کہا کہتے ہیں خجوریں لے لیں تو یہ چیزیں آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے دانے میں بہت زیادہ لوگوں کے لیے مشکل بنا دیا ہے دانے کے حوالے سے ہائپ کریئٹ کر دی گئی ہے کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے میں نے جو اپنا ذاتی ایکس شیئر کی ہے اتنا مشکل نہیں ہے دانے بغیرہ کا حساب کتاب جو ہوتا ہے صرف آپ کا جو روٹین ہے آپ جس طریقے سے ٹیک کیر کر رہے ہو جو شیئر بنایا ہے اپنے بکرے کا وہ اصل چیز میٹر کرتی ہے اس سے بکرا بنتا ہے بگڑتا ہے ہاں اگر آپ بکرے کو ایسا بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ بڑے بڑے فارمرز کے بکرے ہوتے ہیں جائنٹ ہیوی بکرے جو ہوتے ہیں یعنی کہ تین تین من کے بکرے چار چار من کے بکرے آپ بنانا چاہتے ہیں ہنڈری اس میں آپ نے ڈیلی مکھن بھی دینا ہوتا ہے بکرے کو ڈیلی چاہے بڑا ہو بکرہ چھوٹا بکرہ اس کو دودھ بھی پلانا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو آپ نے ہاتھ بھرائی کرنی ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک نورمل بکرہ ہے اس کی خوراک جو ہے پانچھے گڑی لوسن کی ایک نورمل اس کی خوراک ہے ایک ٹائم کی تو جو ہاتھ بھرائی اس بکرے کی ہو رہی ہوتی ہے اس کو بیس سے پچیس گڑییں ایک وقت میں کھلائی جاری ہوتی ہیں زبردستی وہ چیز میں میں نے دیکھی ہے اور میں میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ وہ ظلم ہے بکرے کے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے ایک منڈی کی ویڈیو ڈالی تھی ایک بہت زبردست بکرہ مل رہا تھا لیکن میں نے صرف اسی لئے وہ نہیں خریدا کہ وہ ہاتھ بھرائی کا بکرہ تھا ایک بار میں زندگی میں خرید چکا ہوں ہاتھ بھرائی کا بکرہ جس نے مجھے نقصان دیا اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لی اور نقصان یہی تھا کہ اس بکرے کا پیچھے سے بھی میں نے خریدا تھا پیچھے سے ہی جس ب زندگی نے مجھے بیچا بیچارے کا پیشاف وغیرہ بند تھا سارا جسم کے آرگنس اس کے خراب ہوئے تھے ہاتھ بھرائی کی وجہ سے جس کی وجہ سے پھر میں نے بولا یہ ظلم ہے مجھے یہ ریالائز ہو چیز میں نے نہ تو میں اس کی خریداری کرتا ہوں میں اپنے بکروں میں تو اللہ کا شکر ہے کبھی بھرائی کری نہیں تو یہ چیز ہے میں آپ لوگ کو بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا نورمل بکرہ بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ کو میں نے دانہ بتا دیا ہے کہ یہ یہ دانہ ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کے ل رہے گا بہت ہی کم کسٹ کا آپ چاہتے ہیں تو آپ توڑی رکھ لیں توڑی کے اندر آپ گندم کا دلیا یا گندم ملا لیں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے تھوڑی سے چھلکہ اگر ملا سکتے ہیں تو ملا لیں اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے باقی دوسری چیزیں بتائیں گے وہ زیادہ ضروری ہیں ویٹامن کا آپ انجیکشن لگوائیں بکروں کو مہینے میں ایک مرتبہ ڈی وارمنگ ان کی ہر مہینے کریں یہ آپ لوگ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکو ہوں ڈی وارمنگ کیسے کرن گی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بکرے ہوں کا ریزلٹ آئے گا آئی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت زیادہ لینڈی ویڈیو ہو گئی ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے جو بھی چیزیں میرے نالج میں ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں مزید کوئی ٹاپک آپ سجیس کرنا چاہیں کوئی انفرمیشن آپ کو چاہیے تو آپ مجھے سجیس کر سکتے ہیں کمنٹ میں کمنٹ کر کے بتائیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل کٹل مارکٹ کر آج سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ اسلام علیکم